آپ کو بتائیں جالی بینک اکاؤنٹس کیس کے حوالے سے اسلام آباد کی اعتصاب عدالت نے سابق صدر آصف زرداری کو تین روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر اڈیالا جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے نیب کی مزید جسمانی ریمانٹ کی استعدادہ مسترد کرتے ہوئے آصف زرداری کو دوبارہ انیس آگست کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے سابق صدر نے جیل میں ایک کلاس دینے کے لیے درخواست بھی دائر کر دی ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض محمود جی فیاض آگاہ کیجئے گا کیا دلائل دیے گئے تھے کتنا روزہ جسمانی ریمانٹ جو ہے اس کی استعدادہ کی گئی تھی جو مسترد کر دی گئی جی آج ایک پر تھے سابق صدر آصف زرداری کو جسمانی ریمانٹ مکمل ہونے پر عدالت میں پریش کیا گیا تو ان کے مزید جسمانی ریمانٹ کی عدالت میں نیاب پروسیکوٹ نے کہا کہ ایک ملزم نے بیان دیا ہے کہ آصف علی زرداری کو اس ملزم کے ساتھ کنفرنٹ کروانا ہے تو اس لیے ان کے جسمانی ریمانٹ میں توسیح کر دی جائے جس پر سردار لطیف خوصہ جو سابق صدر آصف علی زرداری کے وفیر ہے انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک ہی بار نوے روز کا ریمانٹ دے دیا جائے نوے روز کا تو نہیں ہو سکتا لیکن آپ مزید چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ میں توسیح کر سکتے ہیں جس پر انہوں نے کہا کہ یہ چار روز کا ریمانٹ لے کر پھر اگلی بار آکر نیا ریمانٹ مانگ رہتے ہیں بار بار پیشی سے نفطان سرکاری خزانے کو ہی ہو رہا ہے جس پر آصف علی زرداری بھی روزنم پر آیا آکر انہوں نے عدالت سے نیاب حکام سے متعلق شکایت کی انہوں نے کہا کہ ان کو عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے دی گئی انہوں نے کہا کہ اگر نیاب ارپان منگلی یہاں پر ہوتے تو وہ ان سے پوچھتے کہ یہ کونسی اسلامی ریاست ہے انہوں نے کہا کہ مجھے بیٹی کے ساتھ بھی ملنے نہیں دیا گیا کیونکہ عدالتی احکامات بھی تھے اس کے باوجود نہ ملنے دینا یہ عدالتی احکامات کی خلاف وردی ہے تاہم عدالت نے نیاب کی جسمانی ریمانٹ کی استطاقہ مصرف کرتے ہوئے سابق صدر عاصف زرداری کو آڈیالا جیل فوری پر منتقل کرنے کا احکامات دیا اور حکم دیا کہ انیس اگرس کو دوبارہ انہیں ایک بار پھر اسلامباد کی احساب عدالت میں پیش کیا جائے اسلامباد کی احساب عدالت کے جج محمد وشید نے اس کیس کی سماعت کی ہے اس کے بعد جی ٹھیک کہ عاصف زرداری کو تین روزہ جیڈیشل ریمانٹ پر آڈیالا جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے فیاض بہت شکریہ